آج ہمارا ٹاپک ہے پیپٹیکل سر پیپٹیکل سر موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ایکزیم میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے ٹرم کی بات کر لیتے ہیں پیپٹیک ورڈ کے بارے میں تو پیپٹیک ورڈ جو ہوتا ہے بوڈی میں ان پارٹ کے لیے یوز ہوتا ہے جو ڈائیجیشن سے لیٹیڈ ہوتے ہیں تو جب ڈائیجیشن کی بات ہوتی ہے تو ہمارے مائنے سیدھا آتا ہے جی آئی سٹم یا ڈائیجیشن سٹم تو پیپٹیکل سر جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں وہ پارٹ انوال ہوتے ہیں لائک ایسو فیگر سٹرمک اور ڈیوٹرم تو یہ جو جی آئی سٹم کے تین پارٹ ہیں ان کی میوکس میمبرین میں اگر السر فارمیشن ہو رہا ہو اس کنڈیشن کو بولیں گے پیپٹیک السر اب یہاں پر ایک بات دیکھ رہے ہوں گے کہ سٹمک کے ساتھ ایسو فیگر اور ڈیوڈرم بھی یہاں پر السر کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ جو سٹمک ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسو فیگر اور ڈیوڈرم بھی اٹیچ ہوتا ہے تو اگر یہاں سٹمک میں ایسیل بن رہا ہے وہ اگر ایسو فیگرس میں جائے یا ڈیوڈرم میں جائے تو وہاں بھی السر فارمیشن کر سکتا ہے تو جنرلی ہم اس کی ڈیفینیشن کریں گے کہ پیپٹیک السر کیا ہوتا ہے پیپٹیک السر ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ایسو فیگرس سٹمک ڈیوڈینم جو میوکس ممبرین میں السر فارمیشن ہونے لگ جاتا ہے اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے السر فارمیشن سٹمک میں ایسیل فارمیشن زیادہ ہونے لگ جاتی ہے